السلام علیکم ایبیوان ویلکم ٹو مائے انفلٹرد یوکی لائف کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خائیت سے ہوں گے صبح کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ اور آج میں بنا رہی ہوں سٹف چکن اس کے لئے آپ نے اس طرح چکن فلٹ لینے اور ان کو اس طرح سے کٹ لینے اور اس کے بعد میں پاس ہمر نہیں تھا اگر آپ کے پاس ہمر رہے تو بہت اچھا ہے نہیں تو میں نے یہ جو بیلنا ہوتا ہے اس سے میں نے اس کو کیا اور اس کو اتنی زور زور سے ماریں جن سے نفرت کرتے ہیں ان کا چہرہ رکھیں ان کے سامنے اور دے دبا دب دب اس پر ماریں اس کے لئے میں چیز چاہیے چادر چیز اور موزریلا چیز دونوں ایکوال اور یہ پالک لینی ہے سپنش لینی ہے نمک اور کالیمٹ اس میں صرف یہی چیزیں ایڈ کرنی ہے ایک باول میں چادر چیز اور موزریلا چیز آپ لوگوں نے ایکوال قوانٹیٹی میں لینی ہے اس میں یہ سپنش ایڈ کرنی ہے اس میں پانی نہ ہو اس کو اچھے سے آپ لوگوں نے نچوڑا ہو اس میں ہم نے بادام میں نے پیس لیا اس میں وہ ایڈ کر کے ڈال لیں اور اس میں ساتھ ایڈ کرنا ہے نمک اور کالیمٹ صرف یہ پان سے چھئے انگریڈیمٹ اس میں ایڈ ہوں گے اس کے جو چیز جو چکن کے اندر جو سٹفنگ ہونی ہے اس کو ہم پرپیئر کر رہے ہیں اور جو جتنی بھی یہ ویڈیو اگر تھوڑی تیری وغیرہ ہے تو تھوڑا پیس اس کو اکنور کر دیں نیکس ٹائم اس پہ میں ورک کر لوں گی یہ جیسے ایک رینڈم میری ویڈیوز ہیں بلکل unfiltered میری لائف ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کے بعد میں نے اس کے کباب کی شیپ کے ایسے آپ اس کو اس شیپ میں بھی بنا لیں کیونکہ ہم نے اندر فلن کرنی ہے تو اس طرح اس کو اچھے سے ہاتھ سے گونلے گلفز پہن کے کر لیں اس کے بعد جو چکن ہم نے لیا ہے اس کی اوپر بھی نمک و کالی مرچ میں نے لگائی تھی اور اس طرح سے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں نیچے ایک شیٹ رکھ کے چکن کے اندر اس کی پوری اچھے سے فلن کرنی ہے اور اس کو ایسے بند کر دیں تاکہ کہیں پہ بھی سائٹ سے اس کی جو ہے چیز جب یہ فرائے ہو لیک نہ ہو اور پھر اس کو ایسے اوپر سے بند کر کے اس کو کم از کم 30 منٹس کے لیے آپ نے فریزر میں رکھ دیں اور دوسری طرف آپ نے آلو لینا ہے اور ایک پوٹیٹو دو پوٹیٹو جس طرح جتنے آپ نے سٹاف چکن بنانے میں نے دو لیا تھے اس کو آپ نے کدو کش کر لینا ہے یہ میں ہمزا سے کروا رہی ہیں اور دوسری طرف آپ نے یہ آلوز اور یہ میں پیاز لیا اس کو کٹ لینا ہے اس میں بلیک آلوز ڈلتے ہیں میرے پاس بلیک آلوز نہیں تھے تو میں نے کرین لیا اور دوسری طرف میں اس کے اوپر جو سوس ہوتی ہے اور یہاں پہ میں اس کی کوٹنگ کر رہی تھی سب سے پہلے آپ نے اس کی میدے میں کوٹنگ کرنی ہے میدے کے اندر ناما کالیو مرچ اور جینو موتو اور تھوڑا سا اورگینو وہ ایڈ کرنا چھے پہ چکن کو آپ نے پہلے اچھے کوٹنگ کرنی ہے میدے کے مکسٹر میں اور پھر انڈے میں اور پھر یہ جو آلو کدو کشکی ہے یہ بھی میں نے ایک جگہ ریسپی دیکھی تھی وہاں سے لیا تھا جو ایک سٹاف چکن کا جو اوپر سے کرسٹ ہوتا ہے اور جو بہت کرنچی سا ہوتا ہے یہ آلو جو ہے وہ اس کے لئے ہوتا ہے میری ایک اور ریسپی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کا شیئر کروں گی میں نے شادی کے بعد فرسٹ میں بنائی تھی اور وہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنائی تھی اور بہت سیمپل تھی دوسری طرف یہ وائٹ ساوس ہم بنا رہے ہیں میں نے اس میں بٹر لیا تھا بٹر میں میں نے پیاس کو تھوڑا سا ملٹ کر لیا تھا آلیوز ڈالے تھے دودھ ڈالا تھا اور میں اس میں چیز ڈال رہی ہوں اور یہ اس کی جو ساوس ہے وہ میں نے تیار کر لیتی دوسری طرف میں نے اس کو فرائے کرنے رکھا تھا اوائل اچھا سے گرم ہو جائے تو آپ نے اس کو ڈال لیں اور دونوں تینوں طرف پلٹ کے آپ نے اس کو فرائے کرنے پھر یہ میں نے نکال لیا تھا اس کے بعد اس کو فائٹ منٹس آپ نے سٹے کرنا ہے تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے پھر آپ نے اس کو پانچ منٹ دوبارہ فرائے کرنا ہے کیونکہ چکن اسی میں اچھے سے گلے گا اور چیز تو ملڈ ہو جاتی ہے لیکن چکن کو اچھی سی اس کو ٹینڈر اور سوفٹ ہو جائے اس کے لئے یہ دو دفعہ پروسیجر کرنا ضروری ہے پھر میرا سٹاپ چکن تیار ہو گیا تھا دونوں دفعہ پروسیجر میں اور میں نے اس کو کٹ کر لیا تھا اور یہ بہت تیسٹی بنا تھا اس کے بعد میں اس کو ایسے پولو چکن سویس پولو چکن ٹائپ میں نے اس کو رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں اس میں یہ سویس پولو چکن کہتے ہیں اور یہ میرا فرس طرح فرس ٹائپ کیونکہ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتا یہ بہت اچھا بناتا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹائپ کریں اللہ حافظ اللہ حافظ